بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مامے رکھیں پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ جناب آج ہم نے بنایا ہے سفید لوبیا وائٹ بینز یہ دیکھیں تقریبا 250 گرام جو تھے لوبیا اس کو میں نے 5 سے 6 گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اب اس کے اندر پھر میں نے اس کو کوکر میں شامل کیا ہم اس کو کوکر میں کوک کریں گے 3 سے 4 منٹ میں یہ اچھے سے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں دو میڈیم سائز کے پیاز اس میں شامل کر دیئے سرخ میٹریس میں تھوڑی سی کم استعمال کی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی حلدی شامل کی تھوڑا سا نمک اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس کے اندر شامل کر دیا اب ہم نے اس کو کوکر کے اندر آدھا گلاس پانی شامل کر کے اس کو ہم نے ویٹ دے لینا ہے مطلب 3 سے 4 منٹ میں یہ اچھے سے ماشاءاللہ سے جو ہمارا لوبیا ہے وائٹ بینز ہیں اچھے سے ماشاءاللہ یہ ٹینڈر ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں نے آدھا گلاس پانی شامل کر کے اب ہم اس کو 3 سے 4 منٹ کا ویٹ دیں گے اور پیاز وغیرہ اچھے سے اس کے اندر ٹینڈر ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بینز جو ہیں ہمارے وائٹ بینز اچھے سے دیکھے نرم ہو گئے ہیں اور پیاز جو ہیں اب جب ہمیں کوکر کریں گے اچھے سیک مسالہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا آئل ہلکا سا گرم ہو گیا تھا اب اس کے اندر میں نے شامل کر دیا تھا ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمج بھر کے اب ہم ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے مطلب لوبیا جو ہے وائٹ بینز جو ہیں اس میں مطلب کالی میرچ بھی بہت اچھی لگتی ہے تھوڑا سا مطلب سرخ میرچ کا استعمال اس میں کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ادرک لیسن تھوڑا سا فرائی ہو گیا اس کے اندر میں نے شامل کر دی تھی دو سے تین ادر سبس میرچیں ان کو کاٹ کے شامل کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو میڈیم سائز کے جو ٹوماٹر ہیں وہ شامل کر دیا تھے اس سے ایک اچھا سا مسالہ جو ہے گریوی جو ہے وہ ہماری تیار ہو جائے گی اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ایسے ہی جمع چھلاتے ہوئے بھونتے رہیں گے اور تاکہ ٹوماٹر جو ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ٹوماٹر جو ہیں وہ بھی اچھے سے اس کے اندر ہو گئے ہیں گل گئے ہیں مسالہ ہمارا اچھا سا تیار ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا شامل کر دیا تھا اس کو بھی بھون لیا اور اب اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے یہاں پہ لو بیا اس کے اندر دیکھا ہوگا کہ میں نے تھوڑا سا پانی جو اس کے اندر بچا تھا ہم نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ونہ یہ اکڑ جاتے ہیں اور سخت قسم کا جو اس کی شیپ جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم نے ڈھک کے پکانا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تین چار منٹ ڈھک کے پکایا اب دوبارہ سے ہم نے اس کا ڈھکن جو ہے ہٹا کے اس کو ایک دفعہ پھر سے اچھے سے مکس کر اس کے اندر پانی ہے اس کے مدل سے اچھا سا جو ایک ٹیسٹ ہے اچھا سا دوسری مسالہ جو ہے وہ اچھے سے اس کا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایسے ہم نے اس کو تین سے چار منٹ کے بعد دوبارہ ہلایا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے پیاس وغیرہ جو بھی تھے اچھے سے اس کے اندر ماشاءاللہ سے وہ گھل چکے ہیں اور اسی طرح ہم نے اس کو چمچ حالاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اب ہم نے اس کو وون لینا ہے دیکھیں پانی اس کے اندر ہے پانی اگر اس کے اندر ہم نہیں اس کے اندر ایٹ کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تو بہت ڈرائے ڈرائے جو ہے وہ سالن ہوگا اور مزے کا جو ہلو بیا وائٹ وینز جو ہیں وہ تیار نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا گرم مسالہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سالن کے اندر اب میں نے شامل کر دیا اس کا مین انگریڈنس جو اس کو چار چاند لگاتا ہے کسوری میتھی جو ہے وہ میں نے دو چمچ بھرکے اس کے اندر شامل کیے چھوٹے چمچ جو ہیں وہ اس کے اندر شامل کیے اچھے سے مکس کر لیا اب میں نے اس کو تھوڑے دھکے پکانا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر میتھی شامل کی ہے تو اس کو ہم ڈھکے پکائیں گے اس کی خوشپو اور تمام جو سالن جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر رچبس جائے گی اور ہمارا جو سالن ہے وائٹ بینز کا بہت اچھے سے ماشاءاللہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو ایکسیسیب پانی تھا اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑا سا گریوی ٹائپ تو آپ اس پر اور پانی شامل کر کے اس کو تھوڑا گریوی ٹائپ بنا سکتے ہیں ہمیں ایسے پسند دے تو ہم نے اس کو ایسے ہی بنایا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سالن ہمارا کھو گیا تھا اب اس کے اندر میں نے شامل کر دیا سبز دنیا اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہمارا جو وائٹ بینز ہیں ماشاءاللہ اچھے سے ککھو گئے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں آپ روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ جس چیز کے ساتھ بھی کھانا چاہیں بہت مزے کے لگتے ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اگر آپ تھوڑا گریوی ٹائپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ پانی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لک ضرور ٹائپ کیجئے گا مجھے بتائیے گا میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اور خوصلہ آپ سائی کیجئے گا پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ